اور ایسا گزرا ہے نئی اس سال کہ سب کو پتا ہے کھل مہنگائی نے بینڈ بجا کے رکھ دیا عوام کی کیوں منا رہو خوشیاں میرے بھائی یہ بتاؤ اس سال میں کیا ایسا اکھار لیا ایسا کیا بمبو گھار دیا مجھے بتا دو کہ جو خوشیاں منا رہو ہے واتسپ گائز السلام علیکم I am محمد رزان and you are watching it with the king بھائی جان آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے thumbnail دیکھ کے title دیکھ کے کہ آپ کا بھائی آپ کو بدھائیاں دے گا نئے سال کی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میرے بھائی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا اور آپ خوشیاں منا رہو why کیوں اور کیسے بات تو صحیح کیوں منا رہو خوشیاں میرے بھائی یہ بتاؤ اس سال میں کیا ایسا اکھاڑ لیا ایسا کیا بمبو گھاڑ دیا مجھے بتا دو کہ جو خوشیاں منا رہو اور ایسا گزرا ہے نئے اس سال کہ سب کو پتا ہے فل مہنگائی نے بینڈ بجا کے رکھ دیا عوام کی اس میں بھی خوشیاں منا رہو چلو اس چیز کی خوشی منا سکتے ہو یہ سال گیا اب اگلا جو آنے والا سال ہے اس سے پور امید ہے اللہ پاک بہت ساری خوشیاں دے گا بہت ساری چیزیں دے گا اس مہنگائی سے ہمیں نجات ملے گی بہت سے حالات اسے ہیں ملک کے جو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یار میرے یہ سمجھ مجھے مجھے تھا لوگ بولتے کہ مہنگائی بہت ہے ہمارے ملک میں تو کہاں سے مہنگائی ہے لاکھوں روپے کی آتش بازی تم لوگ کرتے تو بھائی کیا میں بولا تنے پہلے کیا بولا اتنی آتش بازی اتنی آتش بازی فل دیوان ہے بھائی ابھی ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ سے بھائی چھت پہ چلا گیا تھا آپ کو بھائی تھوڑے دیر کے لیے بھی جا کر جب میں نے نائٹ ویو لیا ہے اسمان کا تو ہمارا اسمان تو رنگ پر رنگ یہ ستارے چمک رہے تھے میں نے بولا روز تو تو ایسا ستارے ہوتے نہیں ہیں تو یہ کون سے ستارے آگا ہے دیکھا دو ستاروں کے نیچے جگنل نمہ کوئی چیز نظر آئی لیکن وہ چھٹ پڑی ٹائپ کی بم تھے وہ جب جا کے بم پھٹا ہوا میں اس کے بعد چھٹ پڑ چھٹ پڑ چھٹ پڑ آواز آئی اور کلر فل ہو گیا پورا سمان آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ کچھ شوٹ آپ کے بھائیے لیے ہیں تو یار ایسی کون سی مہنگائی تھی جو یہ آتش بازی پہ آگے رک گئی سال جا رہا ہے زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ایک پوری دیوار میں سے ایک بلوک نکل گیا اس پر کس چیز کی خوشی منا رہا ہے اگر کوئی ایک چیز سمجھاؤ کیا سوچ ہے رہے تیری یا یہ چیز کی خوشی منا رہا ہے کہ یار وہ جو سال تھا وہ بہت برا تھا وہ چلا گیا تو اللہ کا شکر ہے نہ منا کیوں رہا ہے مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو رہ گیا نہیں کوئی بہت زیادہ خاص رہ گئی ہے ہماری قوم جو ہے بہت اتنی ویلی ہو گئی ہے اتنی فارغ ہو گئی ہے کہ یار ہر اس چیز پہ جاری ہے بے وجہ کے ایونٹس پہ خام خائی خرچ کرتے ہیں آتش بازی پہ لاکھوں روپے اڑا دیا کل کی فکر نہیں کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے کل وہی اپنی روٹین سے اٹھنا ہے اور جانا ہے اور وہی اپنی بینڈ بجانی ہے اور اپنی زندگیو گھیسنا ہے تو یار میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ہیپی نیو یار بولتے کیوں ہیں لوگ اور آپ کو تو پتا ہے کہ یار ہم ہیں مسلمان لوگ تو یار ہمارا جو اسلامی ایر ہے وہ ہوتا ہے محرم پہ تو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے کہ یار یہ کلینڈر کے حساب سے چلنا ٹھیک ہے ایک روٹین ہوتی ایک شیڈیول ہوتا ہے تو اس کے حساب سے کیا لے کے چلے گا بندہ یار کہ ہیپی نیو یار کس چیز کا ہیپی نیو یار آتیش بازی دیکھو یار سالہ آئی ایم ایف دیکھ کے بولے گا پاکستان میں کہ اس کو عرضہ کیسے دینا پڑے ہم تو اس سے لے لیں اتنا پیسہ اس کے عوام کے پاس لاکہ روپے کے بم اڑا دیئے لاکہ روپے کے بم خاک کر دیئے راتی رات اور یہ صرف کچھ گلیوں کی بتا رہا ہوں پورے ملک کا کیا آلیں مجھے نہیں پتا وہ تو نیوز پہ جا کے دیکھنا پڑے گا بھائی کتنی انہوں نے آتیش بازی کری ہے تو یار یہ ہے ہمارے ملک کے حال بس ہم تو جو ہے ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ یار محبتیں پھلاو نیا آنے والا سال جو ہے امید ہے اس سے کہ یار اللہ بھاگ اس میں بہت سے خوشیاں دکھائے گا ہمارے ملک کو اور ہماری قوم جو اداس ہو چکی ہے مہنگائی سے مارے مارے پھر رہے لوگ یار کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے بینڈ بجی پڑی ہے بڑے بڑے کاروباریوں کی اور سمجھ نہیں آرہا کہ یار ملک جا کدھر رہا ہے کس وے میں جا رہا ہے یہ وہ گاڑی ہو گئی ہے جس کا کوئی ڈرائیور ہی نہیں ہے سمجھ لو یہ وہ پتنگیں جو کٹ چکی ہے اب کچھ نہیں بتا کس کی چھت پہ گرے گی تو یار بس اللہ حافظہ ہمارے پاکستان کا اللہ خیر کرے آنے والے سال میں جو سال تھا وہ گزر گیا بس کیا بولنے جو گزر گیا وہ صحیح تھا آنے والے وقت سے امیدیں کہ یار اللہ بھاگ اس میں ہمارے لئے کوئی بہتری کر دیں تو بھائی ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو یار دو روٹیز آ رکھا لینا آپ کو بھائی حاضر آپ کے ساب روٹی کھانے میں تو یار ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا پیان رکھو سپورٹ رکھو اللہ حافظ